مگرمس مہا پر بے خوف ہو کر نہا رہے تھے جب مگرمس ہاتھیوں کے پاس پہنچا تو ہاتھیوں میں بھگدر مز گیا مگرمس نے موقع دیکھ کر ایک ہاتھی کے بچے کے اوپر اکرمن کر دیا مگرمس نے ہاتھی کے بچے کو مار ڈالا اس لئے مگرمس کو دنیا کے سب سے خطرناک سکاریوں میں سے ایک مانا جاتا ہے ایک دوسری جگہ میں کچھ ہاتھی پانی پینے کے لئے تلاب میں اتر گئے جب تلاب میں ہاتھی پانی پی رہے تھے تب ہی پانی میں سے ایک مگرمس نکل کر ہاتھی پر حملہ کر دیتے ہیں ہاتھی مگرمس سے کسی طرح بز گیا ایک دوسری ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کچھ ہاتھی پانی پی رہے تھے تب ہی ایک مگرمس نے ہاتھی کے سور کو اپنے جبروں میں بہت ہی مضبوطی کے ساتھ جکڑ لیا تھا ہاتھی نے بھی پوری کاکت کے ساتھ مگرمس کے جبروں سے اپنے سور کو نکلنے کی کوشش کی دی ہاتھی کے ساتھی بھی اس کو بسانے کے لئے آگے آئے تھے لیکن جیسے تیسے ہاتھی نے خود کو مگرمس سے پیسا سورا کا ٹالاک سے باہر نکل آیا کچھ مگرمس ایک جگہ میں آرام کر رہے تھے تب ہی کچھ ہاتھی وہاں پر پہنچا ہاتھیوں نے جب مگرمس کو دیکھا ایک ہاتھی نے مگرمس کے اوپر اکرمن کر دیا وہ مگرمس کو اپنے سور سے مارنے کی کوشش کرتے ہیں ہاتھی نے دونوں پیروں سے مگرمس کو کسل دیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہاتھی نے کو اتنا غصہ آیا ہے کہ ہاتھی نے مگرمس کو مارتی رہتے ہیں مگرمس نے کوئی بھی حرکت بند کر دی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ مگرمس کی موت ہو چکی ہے یا بڑی طرح سے خائل ہو چکی ہے اس جنگ میں ہاتھی نے مگرمس کے اوپر بھاری پڑی دوستو ہاتھی جب نارمل مرد میں ہوتے ہیں تو ہی اچھے لگتے ہیں بڑھنا جب ہاتھی کا پارا سار جاتا ہے اور گستے سے تل میں لگتا ہے تو پھر اس کا سامنے کوئی نہیں ٹک سکتا ہے آئے دن پانی کی تلاس میں آئے ہوئے زیبوں کی سکار مگرمس کرتے رہتے ہیں مگرمس بہت ہی خطرنا سکاری ہوتے ہیں دنیا میں کسی بھی جنوار کا سب سے مضبوط ڈنس ہے ویسے کتنے لوگوں نے سامنے سے ہاتھی کو گسے میں ڈکھا ہے نیسے کمنٹ میں لکھ کر بتائیے دوستو ہاتھی کا اور ایک بڑا دوسمن ہے سیر سیر کو ہم لوگ جنگل کی راجاؤ کے نام سے جانتے ہیں دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہاتھی کے بچے کو سیر اکیلے ہی مارنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سیر نے ہاتھی کے بچے کو نیشے گیرا بھی لیا ہاتھی کے بچے کو اپنی گلتی کی وجہ سے اپنا جان گوانا پڑا ہاتھی کے بچے کو پانی بھی نیا کے لیے نہیں آنا زہیر ہے سیر نے ہمیشہ سکار کی تالاس میں رہتے ہیں سکر جتنا بھی بڑا ہو اس سے سیرنی کو کچھ مطلب نہیں ہے یہاں پر ایک ہاتھینی اور ہاتھینی کے بچے کو بہت سارے سیر میں گھیڑ لیا ہے ہاتھینی اپنے بچے کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں سیر نے میل کر ہاتھینی کے بچے کو الگ کر دیا ہے سیروں نے ہاتھی کے بچے کو نیشے گیرا لیا ہے سیر کو زب بھی موقع ملتا ہے ہاتھی کے بچے کا سکار کرتے رہتے ہیں اس لئے ہاتھی جب بھی سیر کو دیکھتا ہے وہ بچے سے تل میں لگتا ہے ہاتھی بھی سیر کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں سیر در کے مارے پیڑوں پر سر جاتے ہیں یہاں پر بہت سارے سیر مل کر ایک ہاتھی کے بچے کو نیشے گیرانے کی کوشش کر رہے ہیں اتنے سارے سیر مل کر بھی ہاتھی کے بچے کو نیشے گیران ہی پا رہا ہے یہ سوٹا سا ہاتھی اتنے سارے سیروں کو اپنے بھی سے دوڑا رہے ہیں سیر نے ہاتھی کے بچے کو آسان سکر چملنے کی گلدی کر دی ہاتھی کا بچہ بھی آسان اسے ہار نہیں مان رہا ہے سیر ہیران ہے اتنا سندر سکر ملا پھر بھی اس کو کھا نہیں پا رہا ہاتھی کا بچہ کسی طرح پانی موسے لے گئے اور سیر سے بس گیا موسیقی